بی بی سی اردو کی لندن کے علاقے ویسمنسٹر سے اس لائیو نشریات میں آپ کو خوش آمدید میں ہوں خالد کرامت اس وقت ہم برطانوی پارلمان کے سامنے ہیں پارلمنٹ سکوئر میں ہیں جہاں برطانوی وزیر اعظم بوریس جانسن کے پارلمان کو موتل کرنے کے فیصلے کے خلاف اور بریکزٹ کے خلاف ایک بہت بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہاں پر لوگ جمع اس بات سے خوش نہیں ہیں اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں کہ برطانوی پارلمان کو بریکزٹ کی خاطر موتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اسی بارے میں بات کرنے کے لیے اس وقت اس مظاہرے میں شامل اور اس مظاہرے کے ایک سپیکر اور معروف بروڈکاسٹر اور مصنف تارک علیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تارک سب سے پہلے تو اس لائیو میں خوشنا متید میں آپ سے سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ برطانیہ ایک ایسا ملک ہے ایک ایسی ڈیموکرسی ہے جس کی طرف ساری دنیا سے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک وسالی ڈیموکرسی ہے اور یوں اس طرح کی ڈیموکرسی میں یہ فیصلہ کیا جانا کہ پارلمان ہی موتل ہو جائے گا ایک فیصلے کے لیے آپ کے خیال میں یہ کس قسم کا پیغام بھیجتا ہے باقی دنیا کو اور برطانوی شہریوں کو کافی عرصے سے اب برطانوی جمہوریت میں کئی خام یہ نظر آ رہی ہیں یہ ان کا ایک انتہا پسند سائد ہے کہ پارلمان کو بلکل چھوڑ دینا اور کہنا کہ ہم فیصلہ خود کریں گے پارلمان کی ضرورت نہیں ہے اور باقی پارٹیوں کو کہنا میں نہیں آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیں پارلمان بند ہو جائے گی لیکن آج دیکھیں گے آج ایک بہت ضروری اہم دن ہے برطانیہ کی تاریخ میں اگر انہوں نے فیصلہ کیا پارلمانٹ میں ہاؤس آف کومنز میں کہ بورس جانسن کو نئی اجازت ملے گی نو ڈیل بریکسٹ کرنے کی پھر الیکشن ہوگا اگر الیکشن ہوا پھر لیکن یہ کیا ہوگا پھر یہ بیس ختم ہو جائے گی اور سارا برطانوی عوام الیکشن میں مصروف ہو جائے گا اور اس الیکشن کے جو ایشیوز ہیں وہ نہیں صرف رومین یا لیو والے ہیں وہ ہے کس قسم کا ملک جی کس قسم کا ملک ہمیں چاہیئے ملک جس میں صیت ہماری مفت میں خیال رکھے گا ریاست ایسا ملک جس میں بچوں کی تعلیم بڑھے گی وغیرہ وغیرہ سو بہت سے ایشیو ہیں جو ڈوب گئے ہیں اس بریکسٹ رومین ڈیبیٹ کے اور وہ جرمی کوبن پوری کوشش کر رہے کے پھر باہر آ جائیں اچھا یہ جو بریکسٹ کا معاملہ ہے ایک لمبے عرصے سے چل رہا ہے جب سے ریفرینڈم ہوا اس کے بعد سے مظاہرے بھی ہو رہے ہیں بحثیں بھی ہو رہی ہیں اور ایک طویل کوشش کی گئی پچھلی حکومت کی جانب سے کہ کسی طریقے سے ایک معاہدہ کر لیا جائے یورپی یونین سے اصل بات تو یہ ہے کہ تین سال پہلے ریفرینڈم ہوئی اس ریفرینڈم میں ایک مجورٹی پچاس فیصد پسنٹ سے اوپر نے فیصلہ کیا ہم نہیں چاہنا چاہتے رہنا چاہتے یورپی یونین میں تین سال اس ریفرینڈم کے ہو گئے ہیں تو کنزروٹیو پارٹی کے اندر دو ہارٹ کوف ایکشنز ہیں ایک جو کہتی ہیں ہم رہیں گے بشاقہ عام نے ووٹ دی ہے دفعہ کرو اس عام کا یہ بھی جمہوریت کو چپیڑ مارنے کا ہے اب ان کے مخالفت آ گئی ہے اپنی پارٹی میں اور وہ کہتے ہیں تم تین سالوں کے لیے ہمیں مار رہے ہیں اب ہماری واری ہے جاؤ دفعہ ہو جاؤ تو یہ کنزروٹیو پارٹی کی کنفرڈکشنز جو ہیں سب سامنے آ گئی ہیں باقی پارٹیز زیادہ سے زیادہ دیکھ رہی ہیں اس لیے آج جو ہوگا وہ بہت ضروری فیصلے ہیں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ پچھلے تین سال کے عرصے میں ایک طرح سے پارٹی کے درمیان میں بھی لڑائی رہی ہے اس ووٹ کے بعد سے اور اس کے بعد جو بحث چلتی رہی ہے تین عرصے سے اس نے نہ صرف پارلیمنٹ کو بلکہ ملک کو بھی ایک طرح سے ڈیوائیڈ کر دیا ہے تو کیا جو پارلیمان میں ہو رہا ہے وہ اور ملک کے شہریوں کو دور سے دور نہیں کرتا جا رہا ہے کیونکہ ایک ملک کا حصہ چاہتا ہے کہ یورپی یونین چھوڑ دے اور دوسرا چاہتا ہے کہ یورپی یونین کا حصہ رہے لیکن اب جو ہے جو بحث ہے وہ ذرا سختی اختیار کرتی جا رہی ہے اور شدت آتی جا رہی ہے دونوں طرف آپ کی خیال میں یوں مشکلات بڑھتی نہیں جائیں گی دیکھیں ایک اور چیز کا بھی پرگوھر کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب کا جرمی کوبین لیبر پارٹی کے لیڈر بنے ہیں ان کے خلاف سخت مخالفت کی گئی ہے سخت مخالفت اور اس مخالفت میں اپنی اس کے پارٹی کے لوگ بھی شامل تھے کنزروٹیز بھی معامل تھے اب ان کا کئی لوگ ہیں جن کا دل چاہتا ہے ڈریکسٹ کو بھی ختم کرو اور کوبین کو بھی ختم کرو اور ایک سینٹر کی حکومت یہاں بنا وہ آپ دیکھیں گے بنے اور اس سارے معاملے کی وجہ سے جو برطانوی ڈیموکریسی ہے جو جمہوریت کا جو یہ نظام ہے اس کو آپ کے خیال میں کس حد تک نقصان پہنچ ہے کیونکہ ایک یہ رائے بھی آ رہی ہے کہ یہ ڈیموکریسی اب کام نہیں کر رہی کیونکہ نہ تو جنہوں نے ووٹ کیا کہ یورپی ایننڈ چھوڑ دی جائے ان کے بھی لے بھی نہیں کام کی تو آپ کے خیال میں کہ یہ اس طرح جمہوریت بہت ساتھ ہو کہ اگر بوریس جونسن نے نوڈی ریکسٹ کیا تو برطانیہ ٹھوڑ جائے گا سکوٹلنڈ الگ ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ نوڈن آئیلنڈ الگ ہو کے اور سادن آئیلنڈ کے ساتھ مل جائے ہو سکتا ہے سو آج کل کے حالات بہت انسرٹن ہیں وہ جو ایک زمانے میں ہم کہتے تھے کہ مدر آف آل پارلمنٹس وہ بات اب ختم ہو گئی ہے تو مام یورپ میں یہی کرائیسس چل رہے ہیں نہ صرف برٹان میں جہاں آپ دیکھتے ہیں جو اٹلی میں ہو رہے ہیں سپین میں ہو رہے ہیں جرمنی میں ہو رہے ہیں رائٹ ونگ پارٹیز آگے بڑھ رہی ہیں تو صرف یورپ کا ایک کرائیسس ہے کیونکہ بہت لوگ اب تنگ آگے ہیں کہ جس قسم کا سرمایہ دار نظام آپ نے پیدا کی ہے جس نیو لبرلزم کی طرح اس کا وقت اب چلا گیا ہے اور آپ کوئی نئی چیز آگے سامنے میز پر نہیں دیتے تو رائٹ ونگ پارٹیز کہتی ہیں مسئلہ ہے ایمگرنس مسئلہ ہے کالے رنگ والے اور اس کے جواب تو ایک ہی ہے کہ نہیں یہ اصل مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ ہے کس قسم کا ملک ہمیں چاہیے اور کس قسم کے ملک میں آپ رہنا چاہتے ہیں اصل بیس یہ ہے اگر الیکشن دو ہفتوں میں ہو گیا شروع معاملہ تو یہ باتیں آگے نہیں بڑھیں گی اصل بات یہ ہے تو پھر بریکسٹ رومین کی ڈیویجن آئے گی تو پتہ نہیں ایسے الیکشن کا فائدہ کیا ہوگا دیکھیں آپ نے بڑے ایک اہم موضوع کی طرف ذکر کیا کہ اس سارے ڈیبیٹ کی وجہ سے ایک رائٹ ونگ سینٹیمنٹ ملک میں بڑا ہے ہم بار بار یہ سنتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف امیگرنٹس کے خلاف دوسری رنگ کے لوگوں کے خلاف رنگ اور نسل اور کوئی بھی ایسا شخص جو برطانیہ کے باہر سے اب آ رہا ہے ان کے خلاف ایک طرح کا ریسزم ان کو فیس کرنا پڑھ رہا ہے ان کو نسل کی بنیاد پر نفرت کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے تو کیا کوئی ایک ایسی چیز ہو سکتی ہے جو اس ڈیوائٹ کو ہیل کر سکے کیونکہ حالات جس طرف جا رہے ہیں اس سے تو ایسا نہیں لگتا کہ چاہے نو ڈیل ہو یا نہ ہو یہ حالات بدلنے والے ہیں بدلنے والے نہیں ہیں اور ہمیشہ جب سرمایہ داری نظام کو مشکلات ہوتے ہیں تو ہمیشہ 1930s میں یہودیوں کے خلاف آج کل مسلمانوں کے خلاف بشک ٹرمپ ہو بشک نیتنیاہو ہو بشک موڈی ہو جو موڈی ہندوستان میں کر رہے اور جو اس نے کشمیر میں کی ہے جو دنیا میں چیزیں ہو رہی ہیں فرق فرق طریقوں میں یہی باتیں ہو رہی ہیں تمام یورپ میں اب مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت پیدا کر دی ہے کہ سب سب مسلمان جہادی ٹیریس ہیں تو کس قسم کی باتیں ہیں اس قسم کی باتیں پہلے کرتے تھے پچھتی سنچری میں اور ان کام نے دیکھا ہے فائدہ کیا ہوا تو اس لیے امید میری تو یہی ہے کہ کسی طرح جرمی کوبن پرائم منسٹر بنے اس ملکہ اور ایک اور قسم کا برطانیہ پھر دوبارہ سے شروع ہو جا آپ نے لیور پارٹی کی حمایت کا ذکر کیا یہاں پر اس وقت مختلف پارٹیوں کے لوگ جو ہیں آئے ہوئے ہیں اس پروٹیس میں شامل ہیں ان کا موقف یہی ہے کہ بریکزٹ نہ ہو اور ایک اور شاید الیکشن ہو پیپلز ووٹ ہو جو اس ریفرینڈم کے ریزلٹ کے بعد جو بھی فیصلہ کیا جاتا ہے اس پہ شاید ایک ووٹ ہو تاکہ عوام فیصلہ کر سکے کہ آگے کیا ہونا ہے لیکن یہ آخر سائیکل کب تک جاری رہے گی میرا خیال ہے کہ جو ووٹ پہلے ہو گیا ہے جو پہلے ریفرینڈم میں ووٹ ہو گیا تھا وہ ووٹ اس پر اس کو آنر کرنا ضروری ہے لیکن اس طریقے سے نہیں جو بوریس جانسن کر رہے ہیں سمجھوتے کر کے کہ لوگوں عام لوگوں کو مصیبتیں نہ پڑیں یہ بہت ضروری ہے میں سیکنڈ ریفرینڈم کے مخالفت کرتا ہوں الیکشن فیصلہ کرے گا کون ہے پاہ میں نہیں تو یہ ریفرینڈم دوسری طرف کیا تو جنہوں نے تین سال پہلے ووٹ دیئے تھے وہ کہیں گے چلو پھر تیس پر ریفرینڈم ہو کتنی دیر تک یہ چلے گا ایک ریفرینڈم ہو کیا اس کا فیصلہ کرو اور آگے پر لیکن اگر ہم پارلیمنٹری جو میتیمیٹکس ہے جس کا بار بار لوگ ذکر کرتے ہیں جو حضب مخالف کی جمعاتیں ہیں جو آپوزیشن جمعاتیں ہیں وہ بھی گو کے اس موف کے خلاف ہیں اس طرح پارلیمنٹ کو موطل کرنے کے خلاف ہیں اس کو پرو روگ کرنے کے خلاف ہیں لیکن پھر بھی وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے کیونکہ لبرل پارٹی کے جو لیڈر ہیں جو سوینسن وہ کہتی میں جرمی کوبن کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں بیٹھوں گے لیکن اگر یہ جو آپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ یہ غلط ہے تو کیا مشکلات ہیں جو ان کو روک رہی ہیں کہ ایک وہ اپنا پوائنٹ آف یو مشکلات یہ ہیں کہ کوبن کا جو پروڈیکٹ ہے وہ ساری پولٹیکل پارٹیز سے علاقہ ہے باقی جو پارٹیز ہیں اس میں کنسروٹیو بھی ملے ہوئے ہیں لیب ڈیمز بھی اور بھی لوگ کوبن کی جو لیبر پارٹی ہے اور لیڈرشپ جو ہے اس لیبر پارٹی کی وہ آگے نہیں وہ حسین کو نفرت ہے اس کے ساتھ یہ سمجھوتا نہیں کریں گے چیک اچھا ہے مختلف رائے ہوتی ہیں ان بارے میں لیکن جو پارلیمنٹری ڈیموکرسی ہے یا جمہوریت ہے وہ اب کس طرح پھر اس مسئلے کو حل کر پائے گی کیا اس طرح کے مظاہرے جو ہیں سخت سے سخت ہوتے جائیں گے مظاہروں سے نہیں ووٹ ہوں گے پارلیمنٹ میں آج رات کو دس بجے پتہ لگ جائے گا کون جیتا ہے ووٹ ڈریکسٹ پہ بوریس جانسن یا اپوزیشن تو دیکھیں گے اور آپ کے خیال میں جو یہ سارا معاملہ ہے اس سے برطانوی جمہوریت کو کتنا نقصان پہنچا ہے بھائی برطانوی جمہوریت کو کافی نقصان پہنچا ہے کیونکہ اصل میں جب کی تھیچر اور بلیر پاور میں آئے اور برطانیہ کو جنگ کروائی تھیچر نے فوکلنڈز میں بلیر نے عراق میں کافی لوگ لوگوں کو نفرت ہو گئی ہے ان پارٹیوں کے ساتھ اب اب لوگوں کی امید ہے کہ کچھ فرق چیزیں ہمیں ضرورت ہیں اور اور جو یہ فرق لیکن چیزیں دیکھیں نا ایو سے باہر بھی نکل آئے کس کے ساتھ ہم جوتے کریں گے امریکہ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ این ایچ ایس کو پرائیوٹائز کرنا ضروری ہے ہماری کمپنیوں کے لیے عام کے لیے نہیں عوام کے لیے ہماری کمپنیوں کے لیے تو برطانیہ اسی راستے امریکنوں کی طرح جا رہا ہے کافی اب کوئی بیس پچیس سال ہو گئے ہیں اگر یہ سے چھوٹنا سکے بشک ایو ہو یا امریکن اس ملک کو تھوڑا سا انڈپینڈنٹ نہ ہو تو پھر سرمایہ داری جمہوریت کو ختم کریں اور آخر میں بس آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عوامی سطح پر آخر لوگ اب کیا کر سکتے ہیں کہ یہ جو نفرت اور جو یہ دوریاں بڑھ رہی ہیں اور یہ جو ڈیویزن ہے وہ ہیل ہو جائے اس کا ایک ہی طریقہ ہے مظاہرے گھر نہ بیٹھو نکلو بار مظاہرے کرو بشک جو بھی ہو مسلمان تمہارے مسلمانوں کے خلاف کیمپین چلی ہے باہر نکلو اور یہ نہ کہو کہ ہم ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں اوروں کو کوئی ہماری مدد کریں فلسطینیوں کو جو حالت ہے فلسطین میں بڑی ان کو امید ہے تھی اسرائل اور امریکہ مل کے ہمیں ٹھیک کر لیں گے ہمیں کچھ ملے گا کچھ نہیں ملا تو اس کے جو لیسنز ہیں وہ یہی ہیں کہ خود کام کرنا اور خود ایکٹیوٹی میں حصہ لینا بہت سکتا ہے تارک علیہ ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ آپ اپنی مصروفیت کے باوجود آپ نے ہمارے ٹائم نکالا بہت شکریہ یہ تھے تارک علیہ مصنف اور برادکاسٹر جو پیپلز اسیمبلی کے نام سے ہونے والے اس مظاہرے میں آپ سے کچھ دیر بعد خطاب بھی کریں گے آپ نے ان سے سنا کہ آخر میں انہوں نے اپنے جواب میں کہا کہ لوگ اپنی آواز اٹھائیں ہم نے بھی کوشش کی کہ جس طرح مختلف سپیکٹرم سے مختلف لوگوں کی مختلف پوائنٹ افیوز ہوتے ہیں ہم نے کوشش کی کہ آپ تک پہنچائیں اور بی بی سی اردو کے لائیوز اور نشریات دیکھتے رہیے اور ہمارے پیج کو لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے اس وقت خالد کرامت آپ سے اجازت آتا ہے